جنوبی پنجاب میں گیس بہران بے کابو ہونے لگا گیس کی بترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شہر بھر میں جاری گھریلو سارفین گیس بندش سے پریشان سنتے بند ہونے لگی امور قانداری متاثر ہے کھانا پکانے کے اوقات میں شہریوں کو پریشانی کا سامنا شہری مہنکے داموں ایل پی جی اور لکڑیاں استعمال کرنے پر مشکوط سردیوں میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ کے باعث لکڑی اور کوئلے کی مانگ میں اصافہ شہری لکڑی اور کوئلے کی بڑتی قیمتوں سے پریشان شہریوں کا عالی حکام سے نوڑی سینے کا مطالبہ بھائی جان لکڑی بار سے مہنگی ہو رہی ہے ادھر بھی ہم مہنگی بیچیں گے کسٹمر آتا ہی نہیں ہے ہر چیز ایل پی جی مہنگی گیس بھی بہت مہنگی ہے لکڑ بارہ سور پہ منہ ہے کوئلہ تین آزار پہ منہ ہے ہم خود پریشان ہیں خرجات بڑھ رہے ہیں اور ریٹ بڑھ رہے ہیں اور کاروبار ہے نہیں پیچھے سے لکڑ بہت مہنگی پیچھے سے ملتی نہیں ہے مال بہت شاڑ ہے پیچھے سے اور یہاں کسٹمر بھی نہیں آتا لکڑی مہنگی ہے گاخ رو رہے ہیں کیا کرے پریشانی عوام رو رہے ہیں گیس کی بروقت فراہمی کمیشن بہاولپور کے باسیوں کو ناشتے اور کھانے کے اوقات میں گیس فراہمی چاری ریجنل مینچر میک میں گیس بہاولپور بلال اسکر کی روحی سگو سگو کہا زیلہ میں گیس لوڈ شیڈنگ مرائے نام کی جا رہی ہے کمپریسر کا استعمال کرنے والے 190 افراد پکڑے گئے گیس شوری کرنے والے 101 افراد کو پکڑا ایف آئی آر اور جرما نے کیے اور اس میں ایک ہمارا رول جو ہے ہم نے تقریباً 51 ٹیمز جانسی ہیں اس کے لئے ڈیپیوٹ کی ہوئے لوگوں کے شکایات کا اضالہ کرنے کے لئے ساتھ ہی ایک سیچویشن روم ہم نے بنایا ہوا ہے جس کے اندر رات دیس پہ جاتے کہ کافیسر جو ہے وہ ڈیوٹی کرتا ہے وہ خود شکایات کو سنتا ہے اور ٹیموں کو ڈسپیچ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک بہت شکایت آتی ہے ہمیں لوگوں سے کہ لوگ کمپریسر کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو محروم کرتے ہیں ایک اچھے پریشر ملتان میں مہنگائی کا سنامی دھم نہ سکا روٹیو نان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ بڑتی قیمتوں سے شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان مہنگی روٹی کا وصن بھی کم کر دیا گیا مارکیٹ میں روٹی بارہ کے بجائے 20 روپے میں فروب تھونے لگی دکاندار آتے اور لگڑی مہنگی ملے پر موشکوائی کنا شہریوں کا حکام سے روٹیو نان کی قیمتوں کو کم کرنے کا مطالبہ ڈالر کی انچی اڈان سے عدویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ منچن آباد میں متعدد امراض کی عدویات کا فقدان شیوگر بلڈ پریشر کلب کے عدویات مارکیٹ سے غائب انسونین پہلا ڈال سمیت بچوں کا دودھ بھی ملنا مشکل ہو گیا کیمیس نے عدویات مہنگی ہونے کی وجہہ بے لگان ڈالر کو قرار دے دیا سونے کی قیمت کو پڑھ لگ گئی سونا ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا گزرستہ چوبیس کنٹوں میں سونے کی قیمت میں بائیس ہزار کا اضافہ ہوا چوبیس کارٹ سونے کا ریڈ ایک لاکھ تہتر ہزار ساس سو روپے فیتولہ ہو گیا بیائیس کارٹ سونہ ایک لاکھ انسٹھ ہزار چھ سو پچاس روپے فیتولہ فروخت ہونے لگا سونے کی بڑتی قیمتوں سے شہری پریشان دکانداروں کا کاروبار نہ ہونے کے برابر پاکستان میں کسانوں کا قام ہی دن کسان کے دن پر کسانوں کو تحفظات کسان یوریا خات کے حصول کے لیے در بدر کی جھوکرے کھانے پر مجھبور مٹی سے سونا ہوگانے والا کاشت کر اپنے مسائل سے نہ نکل سکا لیہ اور بہاول اگر میں ڈیلرز بلیک میں یوریا خات پر روپ کرنے لگے یوریا خات دوہزائی دو سو پچاس کی بجائے اٹھائی سو سہ تین ہزار روپے میں فروغ جاری کارسکاروں کو حکومت سے خات ڈیزل بجلی کی بڑتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ ملتان میں گوڈز ٹرانس پوچرز کے باعث ٹرافک نظام افلود شہر کی مقلب شہروں پر ٹرک کو بھی بھرمار سرک کنارے سامان کی ٹرکوں میں لوڈنگ سے شہری پریشان گنٹو ٹرافک کا جام رہنا معمول بن گیا انتظامیہ خوابے خربوش کی مزے لینے میں مصروف سبے گوڈز ٹرانس پوچرز ساجدہ وانی قصور بار انتظامیہ کو ٹھرا دیا کہتے ہیں شہر میں ٹرکوں کا کوئی مستقل سٹینڈ موجود نہیں انتظامیہ سے انڈرسٹیل سٹیٹ میں مارڈل ٹرک سٹینڈ فراہم کرنے کا مطالبہ چھوٹی کا دین اور پارکس بن رہے شہری تفریق کے لئے جائیں تو کہاں جائیں پارکس این ہورٹی کلچر اتھارٹی ملتان کا نوقع اقدام اتوار کے دن شہر کے تمام چھوٹے بڑے پارک قوام کے لئے بن تشویش پہ مبتلا شہریوں کا انتظامیہ سے چھوٹی کے روز پارکوں کو کھولنے کا مطالبہ پی ایچ ای ملتان کی مبینہ غفرت کلا کہانا قاسم باغ میں لگائی جانے والی گھڑی ٹوٹ پوٹ کا شکار شہری اولیا کی خوبصورت ایمان پڑنے لگی شہریوں کا انتظامیہ سے ہنگامی ملیادوں پر نوٹیس لینے کا مطالبہ انتظامیہ کی طرف سے گھڑی کا افتتہ دو ہزار پندرہ میں کیا گیا تھا کھوٹ چھوٹا سرکل تھانا جھوک اترہ امارت سے محروم چار دیواری نہ ہونے سے عوام کے وحافی خود آدم تحفظ کا شکار تھانا پندرہ سال سے محکمہ انحال کی بوسیدہ امارت میں قائم مجھرمان کے لئے حوالات موسود نہیں مدر شجابات کی عوام تفریحی سہولیات سے محروم مگلہ پارک میں بنیادی سہولیات کا فقدان شہر کا واحد پارک انتظامیہ کی غفرت کی بھین چڑ گیا جھولے اور بینٹس ٹوٹ پھوٹ کا شکار رحیم یار خان کے شہری مزرے سے دودھ پینے سے بچ گئے ملاوٹی دودھ بیچنے والوں کے خلاف انجاب فوڈ آنورٹی انیکشن پوڈ سیفٹی ٹیموں کی چار ملک شوپس اور ایک بیکری کی چیکنگ میار بہتر نہ ہونے پر بھاری جرمانے آئید پانسو چالیس نیٹر غیر میاری دودھ موقع پر تلف کر دیا شیوگر کے مریض جان ہتیلی پر رکھ کر پھننے لگے چشتیاں میں شیوگر کے مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں ایمولین انسولین بنانے والی کمپنی بند انسولین کا بوہران شروع مارکٹ میں انسولین موجود نہیں مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ایک دن انسولین نہ لگے تو مریض ہسپتال پہنچ جاتا ہے مریضوں اور میڈیکل سٹور مالکان کا حکومت سے نوٹیس سے نہیں کم طالبہ انسولین تو بڑی بری طرح شارٹ ہے دو تین مہینے ہو گئے اس کو تو اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے ایک دن انسولین نہ لگے تو اگلی دن مندہ ہسپتال پہنچ سکتا ہے لیلی کمپنی بند ہو گئی ہے ہیمولین ستر تیس ہیمولین این بھی نہیں آرہی آر بھی نہیں آرہی اوور آر انجین کی زیرو ہو گئی ہے مریض الٹرنیٹ دینا بڑھتا ہے کئی مریض مطمئن نہیں ہوتے پہلے سرکاری ہسپٹل میں آتی تھی وہاں سے بھی بند ہو گئی کارڈ پر ملتی تھی اب مارکٹ میں بھی نہیں ہے اویلیبل حکومت بھی اس بارے میں کچھ نہیں کر رہی کوئی ریلیف نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ملتان میں صدف کولونی کی رامکلی میں سیویج لائن ڈالنے کا منصوبہ صوبائی وزیر و موغیرے خصوصی وزیراعالہ ڈاکٹر اختر ملک نے سنگے بنیاد رکھا اہلے علاقہ کا صوبائی وزیر کا پر جوش استقبال ایمڈی واسا جواد کلیم اللہ کی تفصیلی بریفنگ منصوبے کے تحت کل 6600 فٹ سیویج لائن ڈالی جائے کی ملتان میں چنگی نوبر 9 پر ٹرافک سیگنلز کا افتتا سیدہ والا بائی پاس شوک سمید دیگر جگہوں پر ٹرافک سیگنلز لگائے گئے پروجیکٹ 30.134 ملین کی لاغت سے مکمل ہوا سلیم افتا لابر کا کہنا ہے کہ شہر میں ٹرافک کے مسائل کے حل کے لیے کام تیزی سے جاری ہے احمد بوش شرقیہ کے دانوں میں لاکھوں مالیت کا سمان زائع ہونے لگا قیمتی سمان میں لگڑی کارے موٹر سائیکلے اور ٹرک شامل ساتھ دانوں میں لاکھوں مالیت کا لاواری سمان موجود ہے پھولیس ترجمان کی مطابق سامان کی بروقت ملامی ہونے سے سرکاری خزانے کو فائدہ ہوگا گورنر گلگیت بلتستان مہنری حسن شاہ کا دورہ بورے والا تحصیل صدر پاکستان پیپلز پارٹی کامران یوسف گومن کی گلے ہشکاہ پر میڈیا سے گفتگو کہا زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری کا مشکور ہوں کہ مجھے گورنر بنایا گلگیت بلتستان میں اپوزیشن کمزور ہے ادم اعتماد نہیں لاسکتے حقوقت ایسیمڈیا نہیں توڑے گی الیکشن تو ہونے ہی ہے مگر وقت پر ہوں گے رحیم یا خان نے رہنما پی ٹی آئی محمود خان ظلمی ڈسٹری کوارڈینیٹر محکمہ محولیات مقرر محمود خان ظلمی کے حساس میں شاندار تقریب سجائی گئی ایم پی آسیف مجید اور پاتی رہنما اور کارکنان کی شرکت صوبائی کوارڈینیٹر انوائرمنٹ شویب قدیر نے محمود خان ظلمی کو نوٹیفکیشن تھمایا موٹ ادو میں نادرہ اقلیتوں کے لیے سرگرمے اول نادرہ سینٹر دائرہ دیرپنا کے انچارش نور البسر کی پیرجوگی موڈ ہفتہ ریجسٹریشن خصوصی محیم جاری پیرجوگی موڈ مسیحی کمیونیٹی کے لیے انیس تا پچیس دیسمبر ریجسٹریشن ہوگی محاول پور جم خانہ الیکشن اجاز ناظم سیکیٹری جم خانہ کا الیکشن جیت گئے اجاز ناظم نے چار سو بارہ ووڈ حاصل کیے زلکنین عباس نے دو سو بہتر ووڈ حاصل کیے ووڈ آف گوورننگ مندر کے طور پر وہنو لودھیک بھی جیت گئے جبکہ شرجی لبران ساد آشک اور علی اکبر عباسی بھی مہمبران کے طور پر جیت گئے محاول فریڈرز جنوبی پنجاب کی تنظیم ناظم مرزا اجاز علی چیرمن اینام اللہ قریشی سینئر وائس چیرمن نامزد شیخ مکی بحمد وائس چیرمن شیخ آمیر صلیب جنرل سیکیٹری نامزد جبکہ محمد ندیم قریشی جوائنڈ سیکیٹری اور تاریخ اسماعیل سیکیٹری اطلاعات نامزد اشفاق احمد کو فائنانس سیکیٹری نامزد کر دیا گیا سادیگ آباد پریس کلب کے تخابات مکمل الیکشن میں پروفیشنل پینل بلا مقابلہ کامیاب شاکیل احمد جتالہ صدر خوشی محمد جنرل سیکیٹری منتخب نومنتخب عدداران کو مبارک بات کا سلسلہ جاری نومنتخب براکین صحافیوں کی فلاق کے لئے پرازن چیئرمن سرائکستان اتحاق خواجہ غلام فرید کی کوٹ مٹھن پریس کلب آمد نومنتخب عدداران کو مبارک بات دی جلی امیر اہل سنت کاری خرشید احمد رضا بھی محمد را موجود تھے چیئرمن سرائکستان اتحاق صبح محاس نے کہا نومنتخب عدداران نے ہمیشہ مسوط صحافت کو فروگ دیا مسیح برادری کا خوشیوں بھرا تہوار کرسمیس خانیوال کے سیول لائن ہارویس ٹائم چرچ میں کرسمس کی تقریب منقد ہوئی مسیح برادری نے کرسمس کی خوشیاں منائی بچوں نے ٹیبلوز پیش کی دو سو باؤن کا کرسمس کا ایک بھی کاتا گیا رحیم یار کان کی ابو الحسن کولونی کے پاکستان چرچ میں بھی شاندار تقریب منقد ہوئی مسیح برادری کے مابین مصحبی گیت گانہ کا مقابلہ ہوا مسیح برادری کی ملکی ترقی اور خوشاری کے لیے دعائیں کی گئی خبنت انسانیت کمیشن خانیوال میں سماجی شخصیت کی جانب سے بڑی کیا آدمی شریف کے لنگر کا احتمام پچاس من گوشت کا لنگر غریبوں میں تقسیم کیا سماجی شخصیت نے کہا کہ ہر سال پچاس من گوشت کا لنگر تیار کرتے ہیں لئیہ میں مہنگائی کے دور میں فیصل اسکر ٹرس کے لنگر خانی نے عوام کے لیے بڑی سہولت بن گئی ہے غریب اور مسنور افراد کے لیے لئیہ اور کوٹ سلطان میں لنگر خانی قائم مندر زمین کا کہنا ہے کہ لنگر خانی پر روزانہ دو ہزار افراد کھانا کھانے ہیں جبکہ شہریوں کا کہنا تھا کہ لنگر خانی قائم ہونے سے غریب افراد کو بڑی سہولت ملی سندے بن گیا فنڈے ملتانیوں نے تفریح مقامات کا رکھ کیا پارکوں میں شہریوں کا رش پڑ گیا چھوٹی کے روز بچے نوجوان اور فیملیز انجوائے کرنے میں مصروف رہے کسی نے ٹرکٹ کے لیے تو کوئی جھولے جھول کا لطف اندوس ہوا بہاولپور چیڑیا گھر میں بھی چھوٹی کے روز بے پناہ رش رہا دوسرے شہروں سے سکولوں کی ٹریپس اور مقامی سیاہوں کی آمد ملتانی تفریح کے لیے آنے والے سکول کے بچوں کی موج مستیاں موسیقا